اسلام علیکم امید ہے میری چھوٹی سی یوٹیوب فیملی بلکل خیریت سے ہوگی الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں کافی دنوں سے بیٹی کوفتے کی فرمائش کر رہی تھی بٹ میں ہمیشہ تھوڑا سا لیزی ہو جاتی تھی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے جب بھی کوفتے بنانے ہے تو مجھے ساتھ میں کچھ اور ضرور بنانا پڑے گا کیونکہ بیٹے کو کوفتے بلکل بھی نہیں پسند ہے تو آج بس سوچ لیا تھا کہ آج بیٹی کے لئے کفتے بناؤں گی اور ساتھ ہی میں نے سوچا تھا بیٹے کے لئے ہرے مسالے والے آلو بنا لوں گی جو اسے بہت زیادہ پسند ہے اور الحمدللہ آج گیس نے اتنا زیادہ پریشان نہیں کیا اس وجہ سے کام تھوڑا سا ایزلی اور سموثلی ہو گیا تھا بہت تھوڑی چیزوں کے لئے اب اتنی زیادہ دیر تک کچن میں کھڑے رہنا پڑتا ہے کیونکہ ہم لو فلیم کے اوپر بھی کوئی چیز رکھ کر زیادہ دیر کچن سے باہر نہیں رہ سکتے ہیں اچانک گیس کا فلو اتنا زیادہ تیز ہو جاتا ہے کہ کھانا جل جاتا ہے کوفتوں میں مجھے بھنے ہوئے چنیں ایٹ کرنے تھے کیمے کے اندر تو میں بھنے ہوئے چنیں تھوڑے سے صاف کر رہی تھی کیونکہ میرے پاس چھلکوں کے ساتھ موجود ہیں یہ میں شام میں کبھی بھی اپنے لئے منچنگ کے لئے ہمیشہ گھر میں رکھتی ہوں تو یہ ایک دو دن پہلے ہی ہزبن لے کر آئے تھے بٹ میں اسی جار میں نہیں ڈال پائی تھی تو آج پہلے اس کی صفائی کر لی تھی جتنی مجھے ضرورت تھی اور اس کے بعد میں نے اسے جار میں بھر کر رکھ دیا تھا سمٹائمز ہزبن چھلے ہوئے لے آتے ہیں بھنے چنیں اور سمٹائمز ایسے ہی چھلکے کے ساتھ لے آتے ہیں ہماری میمنی لینگویج میں ہم اسے ڈاریے کہتے ہیں اگر آپ لوگوں کی لینگویج میں اسے کچھ اور کہا جاتا ہے تو پلیز ضرور بتائیے گا میں نے میجر کر کر دو ٹیبل سپون بھنے ہوئے چنیں لے لئے تھے اس کے بعد میں نے کوفتے کی گریوی میں اور کوفتے کے بالز میں ڈالنے کے لئے جتنی بھی ویجیز وغیرہ مجھے چاہیے تھیں وہ ساری کٹ کرنی تھی ایک انچ کا میں نے ادرک کا ٹکڑا لیا تھا اور چھے سے ساتھ میں نے لہزن کی کلیا نہیں تھی بڑے سائز کی تھی ہوں بیٹی کو لہزن کا فلیور تھوڑا زیادہ پسند ہے اس وجہ سے میں لہزن ڈالنے سے پہلے تھوڑا سوچتی نہیں ہوں اور جب بھی فریش اگر ایڈ کیا جائے تو اس کی خوشبو اور مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے تو میں نے آج فریش ہی ایوز کیا تھا ادر وائز میں بس پیسٹ موجود تھا بٹ میں نے پیسنے مشین نکال رہی تھی تو سوچا تھا کہ آج اس میں فریش ایڈ کر دیتی ہوں تو ادرک اور لیسن کے بعد میں نے اس کے اندر پیاز ایڈ کرنی تھی تقریباً ایک بڑے سائز کی پیاز کی ضرورت ہے بٹ میرے پاس اس وقت گھر میں جتنی بھی پیاز موجود تھی سب بہت چھوٹے چھوٹے سائز کی تھی تو پھر میں نے اس میں تین چھوٹے سائز کی پیاز لے لی تھی گریوی کے لیے مجھے پیاز کی ضرورت تھی اور اس میں بھی مجھے ایک بڑے سائز کا پیاز کی ضرورت تھی تو میں نے اس میں بھی تین چھوٹے سائز کی پیاز لے لیے ہیں اور اسے بھی میں نے کٹ کر سیپرٹ رکھ لیا تھا اس طرح سے میں نے پہلے ساری پرپریشن کمپلیٹ کر لی تھی کیونکہ جب آپ کوکنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہوں اور اگر آپ کی ساری چیزیں پہلے سے ریڈی ہوتی ہیں تو کوکنگ بہت جھٹ پٹ ہو جاتی ہے سب سے پہلے میں نے پیاز کو بلینڈ کر لیا تھا یہ میں گریوی کے لیے پرپریشن کر رہی تھی تو آپ سمجھ لیجئے کہ میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز لیا ہے اس میں ایک ڈیڑھ انچ کا آپ ادھرک کا ٹکڑا ایڈ کر دیجئے اور چھ ساتھ کلیاں لہسن کی اور اس میں میں نے تقریباً ون فورٹ ٹو سے آدھا کب تک اس کے اندر پانی ایڈ کیا تھا اور اسے اچھی طرح سے بلینڈ کر کے اس کا فائن پیسٹ تیار کر لیا تھا اور اسے میں نے سیپرٹ رکھ دیا تھا اس کے بعد میں کیمے کے بالز یا کوفتوں کی تیاری کر رہی تھی کوفتوں میں ایڈ کرنے کے لیے میں پہلے مسالہ سپرٹ پیس رہی تھی اس میں میں نے ایڈ کیا تھا دو کھانے کے چھمچ بھنے ہوئے چنے ایک کھانے کا چھمچ کھش کھاش آپ اس کی جگہ پر آٹھ سے دس بادام بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھی میں نے اس کے اندر سپائسز بھی ایڈ کر دیا تھے جس میں شامل تھا ایک کھانے کا چھمچ لال مرش پاوڈر ایک چھائے کا چھمچ دھنیا پاوڈر ایک چھائے کا چھمچ نمک اور ایک چھائے کا چھمچ بھنا کھٹا زیرہ اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آدھا چھائے کا چھمچ آپ اس میں گرم مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیجئے تاکہ چنے بھی اچھی طرح سے فائن پاوڈر کی فارم میں آ جائیں گے اور خوشخاج بھی اس طرح سے جب زیادہ انگریڈینٹس کے ساتھ پیستی ہے تو وہ بہت اچھی طرح سے پیس جاتی ہے اب میں کیمے کو تھوڑا سا پیس رہی تھی تو میں نے بلینڈر میں سب سے پہلے ایک بڑے سائز کا پیاز ایڈ کر دیا تھا اور اسے پہلے فائن چاپ کر لیا اس کے بعد میں نے اس میں آدھا کلو بیف کا کیمہ لیا تھا جیسے میں نے اچھی طرح سے واش کر کر ڈرین کر لیا تھا تاکہ ایکسس وارٹر اس کا سارا نکل جائے اور وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد مجھے اس کے اندر ایڈ کرنا تھا ایک چاہ کا چاہمچ ایڈرک اور ایک چاہ کا چاہمچ تقریبانی لہسن کا پیس جو کہ میں بھول گئی ہوں اور اس کے بعد تمام مسالہ جو ہم نے پہلے پرپیائر کر کر رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا تھا اور اچھی طرح سے پیس لیا ہے زیادہ دیر تک مت پیسیے گا ایڈر وائز بالز جو ہوتے ہیں وہ کوک ہوتے ہوئے تھوڑے سے سٹیف ہو جاتے ہیں اسی لئے پہلے پیاز کو میں نے پیس لیا تھا ایڈر وائز پیاز کو پیسنے کے چکر میں ہم کیمے کو تھوڑا زیادہ چلا لیتے ہیں تو بس اسے جس اتنا مکس کرنا ہے کہ تمام چیزیں آپ کی بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائیں میرا فوڈ پروسیسر تھوڑے چھوڑے سائز کا ہے اور میں نے ایک ساتھ سارا کیمہ ڈال لیا تھا تو وہ اچھی طرح سے کام نہیں کر رہا تھا تو میں نے نکال لیا تھا اس میں سے ہاف مکسٹر اور اسے میں نے دو حصوں میں اچھی طرح سے پیس کر اور دوبارہ سے پلیٹ میں نکال کر بہت اچھی طرح سے تمام چیزوں کو ہاتھوں کی مدد سے مکس کیا تھا تاکہ ایونلیس امام سپائسز اس کے اندر مکس ہو جائیں میرا بڑے سائز کا فوڈ پروسیسر حراب ہو گیا ہے تو آج کل مجھے اسی چھوٹے سائز کے پروسیسر کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے کیمر ایڈی کرنے کے بعد میں نے اس کے بالز بنا لیے تھے یا ایمین جسے کوفتے تیار کر لیے تھے ایون سائز کے کوفتے تیار کیے تھے ہاتھوں کو تھوڑا سا گیلا کیا تھا سمٹائمز میں آئل بھی یوز کر لیتی ہوں اور اس کے سمودھ سے بال بنانے ہوتے ہیں تاکہ اوپر کوئی بھی کریک نہ ہو اثر وائز کوکنگ کرتے ہوئے تھوڑا ڈر رہتا ہے کہ کہیں وہ ٹوٹ نہ جائیں کوفتے کا مکسٹر پرپیر کرنے کے بعد اگر کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ مکسٹر جو ہے وہ تھوڑا ڈرائی ہے اور بال پروپر نہیں بن رہے ہیں اور سمودھ نہیں ہو پا رہے ہیں تو آپ اس کے اندر ایک سے دو چائے کے چمچ دہی ایٹ کر لیا کریں اور اس طرح سے اچھی طرح مکس کر کر جب آپ بالز بنائیں گے تو بہت سمودھ بنائیں گے کیونکہ اگر آپ نے درائی کیمی کے ساتھ ہی کوفتے کی بالز بنا لی اور اسے گریوی میں جب ایٹ کیا تو پھر اندر سے کوفتہ کو کھونے کے بعد بھی بہت ڈرائی رہتا ہے کوفتے کے بالز پرپیر کرنے کے بعد میں اس کی گریوی کے لیے دہی کا مکسٹر ریڈی کر رہی تھی میں نے ایک پاؤ دہی لی ہے اس کے اندر میں نے دو چائے کے چمچ دھنیا پاوڈر ایک چائے کا چمچ زیرہ پاوڈر ایک چائے کا چمچ لال مرچ اور ایک چائے کا چمچ تلہار مرچ پاوڈر کا ایٹ کیا تھا میں نے لال مرچ پاوڈر تھوڑا زیادہ ایٹ کیا تھا آدھا چائے کا چمچ اس میں میں نے حلدی پاوڈر ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ اور ایک چائے کا چمچ نمک ایٹ کیا اور تمام چیزوں کو دہی کے ساتھ بہت اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا تاکہ جب ہم گریوی میں ڈالیں تو اس کے لمس نہ بنیں کوکنگ کے لیے میں نے پین کے اندر آدھا کپ تیل لی لیا تھا آپ تھوڑا کم بھی یوز کر سکتے ہیں اور میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے ایک چائے کا چمچ زیرہ اور جیسے ہی زیرہ تھوڑا سا کرکڑانے لگا تھا میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا تھا پیاز کا پیسٹ جو میں نے ایدر کلیسن کے ساتھ پیس کر رکھا ہوا تھا اور اس کے اندر پانی ہوتا ہے اور ویسے بھی پیاز پیسنے کے بعد پیاز کا بھی نیچرلی اس کے اندر بہت زیادہ وارٹر کانٹنٹ ہوتا ہے تو تیل کے اندر جاتی ہے وہ بہت زیادہ چھینٹے اوڑنے لگتے ہیں تو میں نے اسے کور کر دیا تھا اور بیچ بیچ میں میں اسے گھوماتی جا رہی تھی اسٹر کر رہی تھی اور اسے اتنی دیر تک میں نے کک کیا تھا جب تک کہ پیاز کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے مطلب وہ براؤنش ٹون پر جانا سٹارٹ ہو گئی تھی اور اس کا جتنہ بھی کچھا پن ہے وہ سب ختم ہو جائے پیاز کی جب بہت اچھی طرح سے بھنائی ہو گئی تھی اور اس نے چھینٹے اوڑانا کم کر دیا تھا تب میں نے لیڈ ہٹا کر اسے کچھ دیر تک ساتے کیا تھا اور جب اس کا کلر دیکھیں بہت اچھا تھا سنیرہ ہونا شروع ہو گیا تھا تب میں نے اس کے اندر جو دہی کا پیسٹ پہلے تیار کرکا رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیا تھا اور دہی جب بھی میں ایڈ کرتی ہوں اسے مستقل چمس چلاتے ہوئے اتنی دیر کو کرتی ہوں تک کہ اس کے اندر فرسٹ بوائل نہ آ جائے ادروائز مجھے لگتا ہے کہ دہی پھٹنے کے چانسز تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں تو فرسٹ بوائل آنے تک تھوڑا سا دھیان دینا پڑتا ہے اور مستقل چمس چلاتے ہوئے اسے میں بھونتی جا رہی تھی مسالے کو بہت اچھی طرح سے بھون لیا تھا ویسے تو دہی بھی اپنا پانی ریلیس کرتا ہے لیکن پھر بھی جب مجھے ضرورت لگ رہی تھی تو میں اس کے اندر دو دو چمچ پانی کا ایڈ کر دی جا رہی تھی اور میں نے مسالے کو بہت اچھی طرح سے بھون لیا تھا اور جب اس کا تیل الہیدہ ہو گیا اور بہت خوبصورت سا کلر آ گیا تھا تب میں نے اس کے اندر دو کپ پانی ایڈ کیے تھے اور میں پھر پانی کو بوائل آنے کا ویٹ کر رہی تھی جیسی پانی کے اندر بوائل آ گیا تھا میں نے تمام کفتے جو میں نے پرپیر کر کر رکھے ہوئے تھے وہ سب اس کے اندر ڈال دیئے تھے کفتے ایڈ کرنے کے بعد اسٹارٹنگ میں تھوڑا سا سپون وغیرہ لگانے سے ایوائیڈ کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کفتے ٹوٹ جائیں تو اس وجہ سے میں پین کے ہینڈلز کے ساتھ ہی انہیں تھوڑا سا شیک کر رہی تھی تاکہ گریوی بہت اچھی درہا سے کفتوں کے اوپر لگ جائے اور اس کے بعد میں نے اسے کور کر کر میڈیم لو فلیم کے اوپر تقریباً بیس منٹ کے لئے کک کر لیا تھا یا آپ اتنی دیر تک کک کرنے جب تک کہ آپ کو لگے کیمہ بہت اچھی طرح سے کک ہو گیا ہے اور آپ کو جتنی گریوی چاہیے اتنی گریوی اس کے اندر موجود سب سے لاسٹ میں اس کے اوپر تھوڑا سا گرم مسالہ سپرنگل کریں اور ہرا دھنیا اوپر سے سپرنگل کر دیجئے اور تقریباً ایک دو منٹ کے لئے سے دمکی آنچ پر چھوڑ دیں اور مزیددار سے کفتے بالکل ریڈی ہیں کفتے بناتے ہوئی ساتھ میں میں نے جب کوکنگ سٹارٹ کی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ میں دوسرے چھولے کے اوپر ہرے مسالے والے آلو بھی پرپیر کر لیتی ہوں بٹ بیٹے نے مجھے منع کر دیا تھا اس کا آج بن کباب کھانے کا موٹ تھا تو اس نے کہا تھا آپ لوگ کفتے کھا لیجئے میں باہر سے بن کباب لے لوں گا بٹ جب میری ہزبنڈ سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آتے آتے لے آنگا ہزبنڈ کا آؤٹڈور کا کام آج کھیر ہاؤس کے قریب ہی تھا تو وہ وہاں سے کھیر بھی لے کر آگئے تھے کیونکہ میرے بیٹے کو کھیر ہاؤس کی کھیر بہت زیادہ پسند ہے واقعی بہت مزید کی کھیر ہوتی ہے اگر آپ لوگ انہیں ٹرائی نہیں کی ہے تو پلیز ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت فیمس شاپ ہے وہاں صرف کھیر ملتی ہے اور بہت پرانی شاپ ہے بہت لذیذ کھیر ہوتی ہے کھیر لینے کے بعد پھر ہزبنڈ نے بیٹے کے لئے بن کباب بھی لے لئے تھے ساتھی آج ہزبنڈ کافی ساری چیزیں لے کر آئے تھے کیونکہ آج وہ میری روٹ سائٹ پر گئے ہوئے تھے تو وہاں ایک فروٹ چارٹ ہے جو مجھے پسند ہے تو ہزبنڈ نے وہ بھی لے لی تھی یہ بتایا نہیں تھا جب گھر آگئے تھے تب انہوں نے بتایا تھا کہ میں تمہارے لئے فروٹ چارٹ بھی لے کر آیا وہاں ہوں ہزبنڈ جب آگئے تھے تو سوچا آپ لوگوں کو تھوڑا سا کھیر کی شکل دکھا دیتی ہوں ساتھی وہ تھوڑے ٹوئیز بغیرہ لے آئے تھے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ میں کافی دنوں سے اپنی بھتی جی کے لئے ٹوئیز ڈھون رہی سوپر سٹور پر مجھے کچھ پسند نہیں آ رہا تھا تو آج وہ خود ہی لے کر آگئے تھے چھوٹی والی بھتی جی کے لئے انہوں نے میوزیکل ٹوئی لیا تھا اور بھڑی بھتی جی کے لئے جو میں بلوکس ڈھون رہی تھی تو وہ بلوکس لے کر آگئے تھے آپ لوگوں کو دکھاتے دکھاتے کھیر میں نے ٹرائی کر لی تھی اور بہت مزیدار کھیر ہوتی ہے پلیز ضرور ٹرائی کیجئے گا آج انیکسپیکٹڈلی ڈینر میں کافی ساری چیزیں ہو گئیں تھیں اور الحمدللہ اور اللہ پاک سے ہمیشہ یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ سب کے دسترخوان اسی طرح سے بھرے رکھے آمین اللہم آمین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ جلد دوسری ویڈیو کے ساتھ ملوں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ